اسلام علیکم واسس ناظرین اکرام آج کی یہ میری ویڈیو جو ہے اس کا ٹاپک ہے آرگیزم ڈیس آرڈر ان وومن خواتین کے اندر کلائی میکس تک پہنچنے کا ایک ڈیس آرڈر جس وجہ سے خواتین کے اندر سیکس کی تمنہ نہ ہو سیکس کی خواہش نہ ہو وہ زوری زبردستی سیکس کی طرف جائیں ورنہ ان خواتین پلکل بھی سیکس کا خیالی نہ ہو ایکسائٹمیٹ پلکل بھی پیدا نہ ہو اور وہ نہ آراؤزنگ حاصل کرنے کے قابل ہوں اور نہ سیکس پرفارمنس کے دوران اسی خواتین کو شہوت پیدا ہو یا لست اور ٹیسٹ آئے تو اس کنڈیشن کو جو ہے وہ آرگیزم ڈیس آڈر کہا جاتا ہے یہ آرگیزم ڈیس آڈر جو ہے یہ مرد حصرات میں بھی ہوتا ہے اور خواتین میں بھی ہوتا ہے آج جو میرا ڈسکشن ہے وہ خواتین کے اندر جو آرگیزم ڈیس آڈر پیدا ہوتا ہے ان کے اسفاب کون سے ہیں کس کس وجوہات کے سبب جو ہے وہ یہ آرگیزم ڈیس آڈر پیدا ہوتا ہے تاکہ دیکھیں سیکس جو ہے وہ ایک نہ صرف انجوائیمنٹ کا نام ہے بلکہ سیکس جو ہے وہ آپ کی استواجی زندگی کے لیے خوشکوار زندگی کے لیے پلیئر حاصل کرنے کے لیے اور گھرے لو لائف کو کافی حد تک پہتر بنانے کے لیے بہت بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے تو یہ عام سا ایشو نہیں ہے یہ بہت بڑا اہم اور خاص ایشو ہے تو اس حوالے سے اسی خواتین جن کے اندر آرگیزم ڈیس آڈر ہے تو اسی خواتین کو جو ہے وہ ضروری ہے کہ ٹریٹمنٹ لیں تاکہ یہ ڈیس آڈر جو ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ آرگیزم ڈیس آڈر جو ہے یہ لے کاف اور ڈیلے ان سیکشوال کلائی میکس ہے دیکھیں ایک تو کلائی میکس تک پہنچنے کی جو ہے وہ اہلیتی پیدا نہ ہو خاتون کے اندر بلکل بھی وہ موجود نہ ہو دوسری کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ڈیلے ان سیکشوال کلائی میکس یعنی سیکشوال کلائی میکس کی طرف پہنچتے پہنچتے بہت سارا وقت گزر جائے ڈیلے ہو جائے یعنی کہ جو ہے وہ عورت جب تک اپنے کلائی میکس تک پہنچے جب تک اپنے آرگیزم کے طرف پہنچے تب تک جو ہے وہ اس کا جو شوہر ہوتا ہے یا جو میل پارٹنر ہوتا ہے وہ کب تک ہی کلائی میکس تک پہنچ جا چکا ہوتا ہے وہ ایجیکولیٹ ہو چکا ہوتا ہے تو ایسی خواتین کے اندر جو ہے وہ پھر سیکش کی ڈیزائر ہی نہیں رہتی وہ بلکل بھی چاہتی نہیں ہے کہ مرک میری قربت آصل کرے مرک میرے قریب آئے تو that is infrequent اور much less intense یہ جو ہے بلکل infrequent اور بلکل بھی جو ہے وہ کم اسٹیملیشن ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ سیکشوال اراؤزل منٹلی اور ایموشنلی بلکل بھی موجود نہیں ہوتا یا آتا نہیں ہے بلکل تو ایسی خواتین جو ہیں وہ ان کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں جیسے کہ سب سے پہلا جو سبب ہے کوئی ایسی لڑکی ہو جس کی خواہش جو ہے وہ شادی کی کسی اور دوسری جگہ پر ہو لیکن پیرنٹس کی طرف سے زور زبردستی یا انفلوینٹس استعمال کرتے ہوئے ایسی لڑکی کی شادی اپنی رضا سے وہ کروالیں جب جہاں وہ چاہتی ہیں وہاں کروالیں تو پھر ایسی لڑکی کو جو ہے وہ سیکس کی خواہش سیکس کی ڈیزائر ایکسائیٹمنٹ کلائی میکس یہ سب بلکل بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے وہ اس چیز کے اندر جو ہے وہ بلکل بھی انٹریسٹ نہیں رکھتی یعنی کہ اس کا جو لو ہے وہ بلکل بھی انڈ شدہ ہو چکا ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے تو اس حوالے سے اس کا جو ہے وہ فور پلے کے اوپر کبھی بھی توجہ یا دھیان بلکل بھی نہیں ہوتا تو یہ چیز ہے جس وجہ سے وہ جو ہے وہ ریسپانڈ نہیں کرتی ایسی لڑکی اور نمبر ٹو پر مینی وومن ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جن میں کوئی فیزیکل کنڈیشن بھی ہوتی ہے جس وجہ سے وہ انیبل ہوتی ہیں آرگزم کے حوالے سے تو اس حوالے سے ایسی خواتین کے اندر یہ آرگزم ڈیساڈر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے انوالنتری سیگس کے دوران جو ہے وہ ایک انوالنتری مومن پیدا ہو جائے وجہینا کے اندر وجہینا کی مصصوں جو ہیں وہ کنٹریکٹ ہو جائیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ریلیکزیشن بلکل بھی پیدا نہ ہو تو یہ بھی جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے جو ہے وہ آرگزم ایک ڈیساڈر جو ہے وہ یہ پیدا کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ ایک آرگزم ڈیساڈر جو ہوتا ہے وہ بیسٹ آن دے وومن description of the problem and specific criteria بہت سارے ایسے بھی problems ہوتے ہیں جس وجہ سے جو ہے وہ خاتون کے اندر organism disorder پیدا ہوتا ہے وہ problems جو ہیں وہ کچھ physically ہوتے ہیں وہ کچھ mentally ہوتے ہیں وہ کچھ جو ہے وہ emotionally problems بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ سلسلہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ encourage کریں ایسی خاتون کو to try self stimulation وہ اپنے آپ کو میسٹر بیٹ کریں self stimulate کریں خود بخود جو ہے وہ اپنے کلائٹ اور اس کو touch کرتے ہوئے میسٹر بوٹ کریں تاکہ یہ جو ہے وہ جو آرگیزم ڈیساڈر ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ کمی واقع ہو اور اس کو ایسا کرنا چاہیے کہ وہ زیادہ طور پر ایسی movies وغیرہ دیکھیں تاکہ اس کو جو ہے وہ خواہش اور تمنا پیدا ہو اور اس کے شوہر کو بھی کوشش کرنی چاہیے ایسی اپنی wife کو جو ہے وہ encourage کرے four play کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ دھیان دے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایسی خاتون کو جس میں یہ ڈیساڈر ہے تو ایسی خاتون کو جو ہے وہ exercises بھی کرنی چاہیے یہ exercises جو ہیں وہ بھی بڑا جو ہے وہ role play کر سکتی ہیں خصوصی طور پر جو exercises پیلوے کے area کی ہوتی ہیں تو وہ جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ کروانی چاہیے ایسی خاتون کو کرنی چاہیے تاکہ پیلوے کے area کی جو exercise ہوتی ہیں پیلے floor muscles جو ہیں وہ contract اور easily relax ہونے کے قابل ہوتی ہیں تو پھر جو ہے وہ خواہش میں کافی حد تک پیتری واقع ہو سکتی ہے اور ایسی خواتین جس کے اندر جو ہے وہ r-gasm decider ہے تو ایسی خواتین کو تازہ سبجوں کے اوپر زیادہ انحصار کرنا چاہیے فلوں کے اوپر جو ہے وہ زیادہ انحصار کرنا چاہیے ہش کے اوپر جو ہے وہ زیادہ انحصار کرنا چاہیے یعنی کی omega 3 pety acid سے جن جن چیزوں کے اندر موجود ہیں وہ زیادہ استعمال کریں اور اگر یہ r-gasm decider خاتون کے اندر ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ وائگرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ایسی خاتون کے اندر کچھ دنوں تک تاکہ اس کو جو ہے وہ easily organism حاصل ہو climax تک وہ آسانی سے پہنچ پائے cr list جو ہے وہ بھی بڑا رول پلے کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی خواتین جو ہوتی ہیں ان میں جو ہے وہ sleep disturbance بھی ہوتی ہے تو sleep disturbance اگر ہے تو sleep quality کو بہت سیادہ بہتر بنانے کی کوشش کی جائے تاکہ یہ decider جو ہے یہ ختم ہو جائے تو اس کے جو ہیں وہ causes کون سے ہیں جس وجہ سے یہ argism decider پیدا ہوتا ہے یہ causes جو ہیں یہ situational causes ہوتے ہیں psychological causes ہوتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے وہ یہ problem پیدا ہو سکتا ہے situational causes love making date consistently ends before the woman is aroused enough less when the man ejaculates too soon یعنی کہ یہ جو four play ہے یہ مرد جو ہے وہ اس کا four play کے اوپر توجہ نہ دے اس کے قابل نہ ہو اس کو تربیت نہ ہو ٹھیک طرح سے کہ four play جو ہے وہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے جو خاتون ہے اس کو شعبت پیدا ہی نہیں ہوتی اور مرد جو ہے وہ اس کو شعبت دلانے سے پیلے پیلے جو ہے وہ اسے accumulate ہو جاتا ہے تو یہ ایک بڑا عام سبب ہے تو insufficient four play جو ہے وہ یہ ایک بہت بڑا role play کرتا ہے اور اس کے علاوہ ان one are both partners lack of understanding about how their genital organs function یعنی کہ دونوں یا ایک کو جو مرد کو یا عورت کو جو ہے وہ ٹھیک طرح سے اپنے genital organs کے اوپر دسترس حاصل ہی نہ ہو اس کا علمی نہ ہو اس کے اوپر جو ہے نالیج نہ ہو کہ یہ genital organs جو ہوتی ہیں یہ کس انداز میں جو ہے وہ function کرتے ہیں کس طریقے سے جو ہے وہ راؤزنگ ہوتی اندر جو ہے وہ یہ problem پیدا ہو سکتا ہے اور نمبر ایک یہ بھی ہے کہ poor communication about sex for example about what sort of stimulation person enjoys یعنی کہ communication نہ ہو خاتون کے اندر یا مرد کے اندر communication مرد ہیں خاتون کے درمیان جو ہے وہ communication کا گیپ ہو ان کو پتا ہی نہ ہو کہ یہ میری بیوی جو ہے وہ کس چیز کو ٹچ کرنے سے جو ہے وہ زیادہ فرط اور لذت محسوس کرتی ہے کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کانو کو ٹچ کرنے سے جو ہے وہ زیادہ آراؤزنگ آسل کرتی ہیں جو بریسٹ کو جو ہے وہ ٹچ کرنے سے زیادہ آراؤزنگ اور جو ہے وہ آرگزم کے طرف جو ہے وہ ایسی لی جا سکتی ہیں کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کلیٹ اور اس کو ربنگ کرنے سے زیادہ جو ہے وہ ان خواتین کے اندر شعوت اور سیکس پیدا ہوتا ہے تو یہ ایلم ہی نہ ہو کہ میری بیوی جو ہے وہ کس چیز کو پسند کر رہی ہے تو جب یہ الیم نہیں ہوتا یہ کمیونکیشن کا ایک گیپ ہوتا ہے تو یہ پیدا ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں اور چیز ایک یہ بھی ہے کہ پرسن سفر ان پرابلم س آف دا ریلیشنشپ ریلیشنشپ کے لیک آر اگزم ایک ڈیس آڈر وہ بھی کنٹریبوشن رکھتی ہیں فیزیکل ڈیس آڈر جو بھی ہوتے ہیں وہ کنٹریبوشن رکھتے ہیں آرگنزم ڈیس آڈر میں جس طرح کے ڈائیبیٹیز ہے اس وجہ سے بھی ہوتا ہے اس پائنل کارڈ انجری خدا نہ خواستہ ہو تو اس وجہ سے بھی ہوتا ہے ملٹی پول اسکلوروسیز وغیرہ ہوں اس وجہ سے بھی ہوتا ہے آر اپنارمل ٹیز انجینائٹل آرگنز یا جینائٹل آرگنز میں جو ہے وہ کوئی بھی کنجینائٹل اپنارمل ٹی وغیرہ ہو تو اس وجہ سے بھی یہ پرابلم پیدا ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈرگز سے ہوتی بھی انٹی ڈیپریسن ڈرگز ہیں وہ بھی رکھتی ہیں اور انجیولائٹک ڈرگز جو ہیں وہ بھی اپنا اثر رکھتی ہیں تو اس حوالے سے یہ اسباب ہیں اور سب سے پہلے اگر کسی میں یہ کیفیت ہے تو فائنڈ ریزن ریزن کونسا آئے کاس کونسا آئے کاس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہوئے آپ پھر اس کی ٹریٹمنٹ کے اوپر جا سکتے ہیں تو اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے اللہ تعالی آپ کا حامی اور ناصر اسلام علیکم